سلولی سلولی ڈیفیٹ کی طرف جا رہے ہیں اس وار میں بکرز حماس حضباللہ اپنے انڈ پہ بلکل جمع ہوئے ہیں لازٹ سیٹرڈے آہ تقریباً آٹھ سے دز بجے کے قریب انہوں نے راکٹس لانچ کرنا شروع کیے اور تین سو سے زیادہ میزائلز لانچ کی ہیں جس میں راکٹس بھی تھے اور ڈیفرنڈ رونز بھی تھے السلام علیکم جی میں انام احسن خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن خان شو اور آج کی جو ہماری پاڈکاس ہے وہ خاصی انفرمیٹیف ہے اور بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا میں ملکوں میں اور ہم نے ریسنٹی دیکھا what happened to the other side of the countries like جو ایران آہ کا جو اٹیک کیا ایران نے اسرائیل پہ and اس کا اس کا کیا رد مہر پوری دنیا پہ آ رہا ہے کیا لوگ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہم world war three کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے علی رضا صاحب کو جو کہ بہت he has a very detailed knowledge about what's going on in Pakistan internationally as well تو آئے ان سے ملتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس سے پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے discuss کیا تھا تو آپ کو ماشاءاللہ اتنی خاص knowledge کیسے ہوتی ہے علی آپ how do you keep updated about everything کے دنیا میں کیا چل رہا ہے کیونکہ آپ بڑی انٹرمیٹیف ہیں ماشاءاللہ ہر طرح سے social media بہت active ہے آپ کو پتہ ہے اس چیز کے حوالے سے تو ایک ہی news کے different aspects آپ کو ملتے ہیں آپ وہی news اگر پاکستان کے اخباروں میں پڑھیں گے تو وہ ایک different آپ کو view ملے گا انڈیا کے اخباروں میں اسی چیز کی ایک different پہلو تو وہ آپ تین چار different aspects سے دیکھتے ہیں تو کافی اچھی information آ جاتی ہے تو ہم نے بتائیے background کے حوالے سے کیا ضرورت پڑی ایران کو attack کرنے کی اسرائیل ہے what makes them attack اسرائیل سے سب سے پہلے تو میں بہت مبارک بات دوں گا تمام مسلم امہ کو جو اتنے عرصے سے پیلسٹین کے ساتھ اپنے ایک اظہار اظہار ایک جہتی کر رہے تھے بلکل بلکل کے ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے obviously last ہم نے ویڈیو بھی بلکل بلکل آپ سے بات چکے تو اس پہ کچھ ان کو تھوڑی تسلی ہوئی ہوگی اچھا اس کا background زیادہ پیشے لکھتا نہیں ہے اس کا background یہ ہے کہ first of april اس منت کے بلکل start میں سیریہ میں embassy ہے ایران کی اس پہ attack کیا اسرائیل نے اور rocket launch کیے گئے اور وہاں پہ ان کی تقریباً تیرہ commanders basically اس پہ مارے گئے ان تیرہ commanders میں تین سے چار بہت high profile commanders بھی تھے اس کو revolutionary guards کے نام سے ان کی ایک فوج سے بھی ایک سمجھنے کے آپ ایک next level one step ahead تو ایران نے اس وقت بھی ایک اپنا claim دیا تھا کہ ہم اس کے حوالے سے retaliate کریں گے after eat اور وہ انہوں نے ایک prior knowledge میں دنیا کو بتایا تھا کہ ہاں تھی کہ ہم بھی reserve the right to retaliate اور again ویسے ہی ہوا آہ last saturday آہ تقریباً آٹ سے 10 بجے کے قریب انہوں نے rockets launch کرنا شروع کیے اور almost five hours تک یہ process my god five hours اور تین سو سے زیادہ missiles launch کی ہیں جس میں rockets بھی تھے اور different drones بھی تھے جو کہ یہ اسرائیل کی طرف launch کیے گئے تو یہ ساری چیزوں کا مقصد بسکلی صرف بتانا یہ تھا کہ ہم اگر ہمارے پر attack کیا جائے گا تو ہم defend کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی تہلکہ ہوا کیونکہ ایک perception بن جاتا ہے ہر country کو لے کے especially middle east میں ایک perception بن گیا کہ اسرائیل چودری کی طرح بیٹھے گا اور اس کو کوئی جو ہے وہ challenge نہیں کرتا ہے ان چیزوں کے معاملے میں تو اس کے ایک تھوڑا سا لوگوں کو ایک back foot پہ آئے کہ تھوڑا سا ایک shocking تھا کہ ایک independent country کسی دوسرے independent country کے اوپر اتنے آسانی سے اور وہ بھی وہ country جو کہ already nuclear power ہے اسرائیل is a nuclear power تو اس پہ attack کرنا it's a huge thing تو وہ ایک instance تھا جس کی وجہ سے کافی چیزیں disturb ہوئیں کافی پاکستان میں اید holidays تھی لیکن different countries میں stock markets open ہوئیں تو کافی اس کا effect دیکھنے کو ملا because یہ سب چیزیں lead کرتی ہیں towards the war اور ان wars میں basically دو countries صرف involved نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے ایک front basically اسرائیل کے support میں ہیں جس میں different western countries ہیں ایک front جس میں رشیا چائنا یہ بڑے countries ہیں یہ آپ کو ایران کے support میں ملیں گے تو اس کی وجہ سے جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو automatically لوگوں کا دیان جاتا ہے third world wall کی طرف اور جو کہ ایک بڑا ایک alarming situation ہے because اس وقت کوئی بھی اس state میں نہیں ہے انڈیا میں اگلی اس ایک مہینے بعد سے elections start ہیں وہ بھی اس state میں نہیں ہے کہ وہ کسی اس conflict میں involved ہوں USA میں اسی سال نومبر میں elections ہیں وہ بھی اس state میں نہیں ہے تو یہ کافی سب چیزوں کو mix انہوں نے جب کر دیا تو ایک سے دو دن تھوڑا سا cooling of period کے لیے انہوں نے اور پھر اسرائیل نے basically اپنا ایک statement ایک general statement دے دیا کہ ہم اس کے اوپر retaliate کریں گے یا اس کا جواب دیں گے جب صحیح وقت آئے گا which means کہ وہ تھوڑا سا backput پہ اچھا otherwise اسرائیل because ان کے پاس کسی قسم کے weapon کی کسی قسم کے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے absolutely but اگر وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر retaliate تب کریں گے جب تھوڑا صحیح وقت آئے گا which means کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر تھوڑا shocked ہے اچھا تو آپ کو علی کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ it was fixed match ایسے بھی لوگوں کا opinion ہے کہتے ہیں کہ یہ fixed match ہے یہ مطلب ایران نے ایسے دکھانے کے لیے اپنی لوگوں کو فش کرنے کے لیے کیا ہے ایران پر بڑا pressure تھا اپنی public کا کہ do something you know they don't want to attack اسرائیل and یہ fixed match تھوڑا ایسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ کی کیا opinion ہے اس بارے میں یہ بھی ایک تحری ہو سکتی اور possibility بھی ہے لیکن جب بات آتی ہے top military commanders کی حلاکت کی کہ اس سے پہلے قاسم سلمانی کو مارا گیا اس کے بعد ابھی recently تو اگر کوئی false flag ہوتا ہے جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے پلواما میں ہوا تھا تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان اس level پہ commanders کو یا اس طرح سے ان کو آگے پریزیڈ نہ کیا جائے کہ ان کی deaths ہوں اور آگے ان کو نقصان ہو تو فالس operations بھی کرتی ہیں countries آپ کو پتا ہے ڈیپلومیٹک طریقے سے لیکن زیادہ تر اس میں جو رول ہے وہ یہی کیونکہ ان کے جو issues ہیں وہ کافی حد تک پیشے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایران وہ واحد country تھا مسلم countries میں سے جس بڑا ہزباللہ کو سپورٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے سپورٹ میں ہیں اور یہی ایک basically reason بنا جو کہ اسرائیل نے attack کیا ان کی embassy پہ کہ وہ ہزباللہ کو اور حماس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی پروکسی ہیں اور ایران ان کے ہمارے اوپر attack کروا رہا ہے تو وہ ایک basically ہے تو اس ایران آپ کا اس قبل اپکہ رکھا ہے کہا آئی آئ اپکے آپ کا سکر ہو سکتا ہے یا یہی سے باتیں ہیں یا کچھ حقیقت لگ رہی ہے کہیں نہیں کہیں آپ کو بچانی ہم اگلے چھ مہینیں سال پر میں اس کا start دیکھ سکتے ہیں جو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اس پری اس کا reason یہ ہے کہ دو دن پہلے تک تو کافی حد تک چیزیں normalize ہو گئی تھی کل تک بھی کافی حد تک چیزیں normalize ہو گئی تھی یو ایس نے بھی اپنا ایک بیان دے کے ایک statement دے کے چیزوں کو جوڑا سا cool off کر دیا تھا بٹ اب ایران کے جو supreme leader آپ کو پتا ہے کہ دو طریقے سے ان کے ہاں layers چلتی ہیں ایک تو ان کے ہاں president ہوتے ہیں ابراہیم رہیسین کے president ہے لیکن ایک supreme leader ہوتا ہے جس کو آیت اللہ کہا جاتا ہے جو کہ knowledge wise اور ایران میں جو revolution آیا 1979 میں وہ بھی ایک آیت اللہ کے ہی انڈر میں آیا تھا اور اس کے بعد یہ second جو revolutionary leader ہیں تو بیسکلی ان کی طرف سے tweet کیا گیا ہے کہ القطس جو بیسکلی بیت المقدس ہے اس کا control مسلم کے ہاتھ میں ہوگا in future اور مسلم جو ہے وہ rejoice کریں گے palestines کی victory کو بیسکلی تو یہ ان کا ابھی یہ latest tweet اور یہ انہوں نے Hebrew language میں بیسکلی tweet کیا ہے جو کہ obviously ان کی اپنی language نہیں ہے but وہ اسرائیل کو target کرنے کے لیے Hebrew language میں آج ان کا tweet یہ publish ہوا تو وہ ایک significance ہے ان کی بات کی because اس طرح کے level پہ اگر کوئی ہے تو وہ normal کوئی statement نہیں دیتے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو ایک نشارہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ایک چیز ہے کہ ہم اگر اس حد تک کر سکتا ہے اور تھوڑا سا باقی جو مسلم countries ہیں ان کی بھی تھوڑی حمد بڑھے گی اور وہ بھی اس چیز کو اب acknowledge کریں گے کہ اگر یعن کیونکہ آپس میں تھوڑا بہت ایک competition بھی رہتا ہے کہ countries میں کہ ہر ہر ایک continent میں ایک ایسا country ہوتا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے continent کو lead کروں جیسے یورپ میں جرمن ہی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے کوئی سی بات مانی جائے تو ایشیا میں یہ specifically اسلامی countries میں ایران اور سعودی کے آپس میں یہ رہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو lead کروں اور یہ ایک اچھا cause بھی ہے بسکلی سعودی اور ایران کا کیسا آپس میں relationship ہے healthy relationship ہے یا پر کیا صحصہ آپ کے حالت ہے کافی حد تک تو اب چیزیں maturity کی طرف healthy relationship کی طرف آگئے ہیں because سب کو پتہ چل گیا ہے کہ war سے conflict سے کچھ حاصل حصول نہیں ہے تو دو نظریات تو obviously different ہیں ایک شیہ community کا specific ان کی آبادی ہے ایران میں مسلم جو sunni community ہے وہ ذات ہے سعودی میں لیکن ان کو اب کافی حد تک realize ہو چکا ہے کہ جو western countries ہیں ان کا کیا stake ہے اور وہ دونوں ہی basically top five oil reserves رکھنے والی countries میں ایران اور سعودی عرب دونوں میں ہیں جیہا جیہا بعد اب ان دونوں countries کو یہ idea ہو چکا ہے کہ یہ صرف ہمارے پاس سے oil extraction اور یہ سب چیزوں کے لیے western اپنا interest دکھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنا کوئی ذاتی interest نہیں ہے کافی حد تک چیزیں اب normal ہیں اور i hope اور we pray کہ ہم آگے جا کے ان دونوں countries کو کیونکہ both are Muslim country اور دونوں ہی بڑے major اچھی position تو یہ اگر مل کے کسی cause کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ پلسٹائن کو بھی جو ان کے اوپر مظالم کیے گا ہے پچھلے جو اسرائیل کا جو جو حکومت ہے جی وہ ایسا بھی سننے بارا ہے کہ وہاں پر بھی سنا election ہونے والے ہیں وہاں پر بھی انقریب around the corner election اور وہاں کی جو لوگ ہیں جو کرن حکومت تو اس سے خوش نہیں ہے ایسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بلکہ ان کی لوگ تو یہ ہی چاہتے تھے کہ حماس ختم ہو جائے لیکن اللہ کا شکر حماس فائٹر ساتھ دیا ہے جیسے فائٹنگ اس کو ختم نہیں کر پا رہے بلکہ ان کی عمد اور بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بلکہ ایسا بھی ہے تو اس میں آپ کی کیا opinion اس حوالے سے یہ بلکل آپ نے صحیح highlight کیا کہ ان کی جو local اپنی جو عوام ہیں وہ اپنے آپ کو کافی guilty feel کر رہے ہیں because ان کا image all over the world اچھا نہیں جارا کیونکہ jews کی زیادہ population سمجھی جاتی ہے اسرائیل میں لیکن سارے jews بسکلی اسرائیل کی جو mentality اس کو support نہیں کرتے ہیں اور آپ نے شاید دیکھا ہوا ہو کہ every weekend وہاں کے jews اسرائیل کی گورنمنٹ کے against protest کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو اس طریقے کے war پہ ہیں جس میں بچے شہید ہو رہے ہیں خواتین شہید ہو رہی ہیں even ابھی last ایک انجیو ہے جو کہ بیسکلی وہاں پر راشین اور دوسری چیزوں کی distribution کرتے ہیں جو جو کہ international law کے against ہے ان کے اوپر بھی attack کیا گیا تو جب اس اس طرح کے ان human instance ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کافی guilty feel کر رہے ہیں کہ ہماری جو image ہے وہ پوری دنیا میں بہت بری جاری ہے exactly ہاں تو آپ نے بالکل صحیح identify کیا کہ جو نیتھن یاؤ جو وہاں کی ابھی اس وقت president ہے ان کی طرف سے اس چیز کو trigger کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اسی طریقے سے war کی طرف چیزیں رہیں اور double almost rate ہو گیا انکلیشن کا اسرائیل میں بکیز یہ war پہ جتنی resources اپنا resources تو use ہوتی ہیں جائے کتنی بھی امیر country ہو لیکن بھائی 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 انویسمنٹ اور still وہ slowly slowly defeat کی طرف جارہے اس وار میں بکیز حماس عزباللہ اپنے end پہ بالکل جمع ہوئے ان کے جو hostages تھے ابھی تک یہ زیادہ تر hostages کو نہیں recover کر سکے تو اس کی frustration میں پھر وہ بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ بالکل بالکل صحیح آپ نے identify کیا بہت شکریہ علی آپ آئے اور آپ نے اپنی insight stories بتائیں اپنی opinion شیئر کریں thank you so much for that ہم تو یہی دعا کریں کہ یہاں سب سے important بات جو ہم نے پہلی پہلی discuss کی تھی وہ یہ کہ free palestine والی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ family کے ساتھ thirty three thousand family i hurt case they've been you know شہید اور بہت بہت تکلیف دے بات ہے یہ اور تو ہم یہ ہی چاہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پہ آسانیہ فرمائیں اور ان کو نکالیں اس issues سے problem سے جہاں تک بات ہم نے discuss کیا کہ ایران اور اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے let's see what happen کیونکہ کوئی بھی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے exactly معاملہ ہوتا ہے اور یہ جو بڑا فریقی معاملہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کے بعد that will connect you if they they come together face to face that's going to be a third third world war exactly اور پھر جو وہ جو ان کے جو ورڈ وال کے اللہ 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 it will be very interesting scenario so ہم تو یہ امید کریں گے چب چیزیں امن کی طرف ہوں peace کی طرف ہوں اللہ کرے سب کچھ peace کی طرف دے لیکن let's see آنے والا فقط بڑا interesting ہے بڑا engaging ہے تو خافی ہم update دیتے رہیں گے اس حوالے سے آپ کو آہ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور گیس کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی